پرکشش لوگو کی خوبصورتی ان کا بہت بڑا اتھیار ہوتی ہے وہ اپنی خوبصورتی کی بنا پر بہت سی کمیابیاں سمیٹ لیتے ہیں مسالی خوبصورتی کا میار ہر ملک میں مختلف ہوتا ہے ہر شخص اسے اسی نظر سے دیکھتا ہے جیسے ان کے ملک میں دیکھا جاتا ہے جاپان پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں ایک اقدار میں لگے دندوں کو مسکراد کے لیے مسالی مانا جاتا ہے بیشتر افراد اس سے ہٹ کر خوبصورتی کا تصور بھی نہیں کر سکتی مگر جاپان میں لوگوں کی سوچ مختلف ہے وہاں مسکراد کی کشش کی اردہار تیڑے دندوں کی نمائش کو سمجھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جاپانی نوجوان مرد و خواتین میں ڈینٹس بہت مطلب ہیں افریقہ مغربی افریقہ کے مختلف ممالک میں لوگ اپنے جسموں کو مختلف انداز اور لاتداد فنکارانہ رسموں سے سجاتے ہیں خواتین میں ٹیٹوز خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے ہاں ہم لوگوں کو تو اس میں کوئی کشش نظر نہیں آتی مگر وہاں یہ مسالی خوبصورتی کی میراج ہے جنوبی کوریا جنوبی کوریا میں دل کے شکل کے چہروں کو خوبصورت مانا جاتا ہے جس کے حصول کے لیے بیشتر کورین افراد پیچیدہ آپریشنز کرواتے ہیں سرجری کرواتے ہیں اس عمل کے دوران اکثر جبڑے کی ہڈیوں کو توڑ کر تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر انہیں تھوڑی کو دل کی شکل میں بدلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے موریتانیا موریتانیا میں اس وقت تک کسی خاتون کو خوبصورت نہیں مانا جاتا جب تک اس کی توند نہ نکلی ہوئی ہو تو وہاں لڑکیاں اس میار کو پانے کے لیے ایسے خصوصی فارج میں جاتی ہیں جہاں انہیں روزانہ سولہ ہزار کیلوریز کا استعمال کر رہا جاتا ہے مگر اس روایت کی نتیجے میں بیشتر لڑکیاں مہدے کے امراض کا بھی شکار ہو جاتی ہیں ایران ویسے شاید یقین کرنا مشکل ہو مگر ایران میں سیدھی ناک کے لیے مرد اور خواتین کو بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں مگر اس سے بھی ہٹ کے جو عجیب تنین چیزیاں نظر آتی ہے وہ عوامی مقامات پر اپنے چہرے یا ناک پر سرجیکل ڈریسنگ کے ساتھ گھومنا ہے تھائی لینڈ چین اور تھائی لینڈ وغیرہ میں زرد جلد کو خوبصورتی کامیار سمجھا جاتا ہے اگر آپ وہاں کسی دکان میں فیس کریم کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو بلیچنگ کریم کو تلاش کرنا ناممکن ہوگا متعدد چینی افراد بغیر ماس کے سائل پر بھی نہیں جاتے کیونکہ وہ اپنی جلد کو سورج کی شاؤں سے بچانا جاتے ہیں افریقہ افریقہ کے فیلولہ نامی قبیلے میں خواتین کے لیے خوبصورتی اس وقت تک نامکمر رہتی ہے جب تک ان کی پیشانی چوڑی نہ ہو اسی لیے بیشتر خواتین اپنے سر کے اپنی عصے کے بالوں کو صاف کر کے چوڑی پیشانی کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں برما مشرقی برما میں خواتین اپنے گلے میں رنگ پینتی ہیں تاکہ اسے لمبا کیا جا سکے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ گردن چتنی لمبی ہوگی اتنی وہ خوبصورت نظر آئے گی وہاں کے رہنے والوں کو تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہ روایت فاتین کو شہروں سے بھی تحافظ دیتی ہے مورسی افریقی قبیلہ ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے مورسی قبیلے میں لڑکیاں اپنے نچلے ہونٹ کی جلد کو پھیلانے کے لیے خصوصی ڈسک کا استعمال کرتی ہیں یہ ڈسک جتنی بڑی ہوگی اس لڑکی کا سماجی رتبہ بھی اتنا ہی بلند ہوگا اور شادی سے پہلے زیادہ جہیز بھی ملے گا تاجکستان تاجکستان کے مختلف خطوں میں جڑی ہی بھوں کو نسوانی خوبصورتی کی علامت تصور کیا جاتا ہے اگر قدرتی طور پر کسی لڑکی کی بھویں جڑی ہوئی نہ ہو تو وہ اس کا خصول کسی سیاہ لکیر سے ممکن بناتی ہے وہاں کے رہنے والوں کا ماننا ہے کہ ایسی بھویں خوش قسمت زنگی کی علامت ہوتی ہیں موسیقی